جی آپ دیکھیں میں کمرے والے سے گزارش کروں گے کہ ایک بار آپ یہ جو مقبوضہ کشمیر کی ایک قسم کی آرمی سمجھ نے کھڑی ہے یہ جو پولیس والے جو پچیس مئی کو بھی مجود تھے ہم پہ ظلم کرنے کے لیے اور آج جب میرا قائد یہاں پہنچا تو یہ ڈر گئے ڈر پوکو اگر جرت ہے تو ان سے امپورٹنٹ حکومت سے میرا مطالبہ جرت ہے تو عوام میں آئیں کیوں یہ مس ٹائم یحسین ملک کے ساتھ ہو رہا ہے اس کی دوسری تصویر سلام آباد میں مجود ہے میں یہاں کے مہدی کو یہ کہنا جاتی ہوں کہ جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے اب آ چکا ہے وہ ٹائم کہ تم مٹ جاؤ گے اور تمہیں عوام مٹائے گی تمہیں حق سچ کی جنگ مٹائے گی اور میرے قائد کے آنے کا ان کو ڈر تھا آپ فورس دیکھیں تو صحیح نہ یہ فورس جنگ کیسے کھڑی ہے میرے قائد کے ساتھ حوام نکلتی ہے انہیں ڈر تھا ورنہ وہ نواز شریف چور بھی تو یہاں ہی ایڈمنٹ آنا کیا آپ نے اس کے ساتھ اتنی فورس دیکھی کیا اس کے اوپر کسی کا ہاتھ تھا یہ عوام کوسچن کرتی ہے کیا اس کے ساتھ عوام تھی عوام نہیں تھی نا آج جس کے ساتھ عوام ہے ان تاروں سے آپ ہمیں کب تک روکیں گے ہم آپ کو بتائیں گے کہ عوام کے اندر شہور آ چکا ہے یہ بیسویں صدی نہیں کہ دل چاہے گا نون لیک آ جائے دل چاہے گا بیپس پارٹی آ جائے آپ بھول گئے ہیں کہ اس ٹائم عوام میں بچہ بچہ صحابی ہے کیا یہ فورس دیکھنے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ کوئی شک کی بات ہے کیا صبح کا کلپ دیکھنے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ کوئی شک کی بات ہے مگر میں انہیں بتاتی ہوں میں بتانا چاہتی ہوں کہ اب عوام نکلے گی اس ظلم کے خلاف نکلے گی شباز گل کو کہاں رکھا گیا شباز گل کو کیوں گرفتار نہیں بلکہ اگواہ کیا گیا کیوں پانچ گھنٹے کے بعد شباز گل کی اف آئی آر آتی ہے کیوں شباز گل کو نامعلوم جگہ پہ رکھا گیا کیوں اس پولیس نے شباز گل کے کپڑے اتار کے مارے آج یہ پولیس والے ہمیں آئین بتاتے ہیں یہ ہمیں پوچھتے ہیں کہ آپ نوٹفکیشن لیں آئین جو کوٹ سے آیا ہے کون من سکتا ہے شباز گل کو کیا یہ آئین کی کیا یہ عدالت کی کیا یہ عداروں کی تو ہی نہیں ہے جو ابھی ہو رہی ہے کیا نوٹفکیشن کے بعد بھی ہم نہیں مل سکتے شباز گل سے کیا یہ عداریں بیزت نہیں ہو رہے کیا یہ عداروں بھی انگلیے نہیں اٹھ رہی ہماری باری عداروں کی بات تھی مگر انشاءاللہ وقت آنے پہ ہم انہیں بتائیں گے بہت شکریہ